بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو میں ہوں کچن بھوٹ سیکرٹ کے ساتھ توفیق الرحمن تو کیا حال ہے میں یوٹیوب فیملی مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے مزے دار سی آلو کی ٹکیاں تو آپ میرے ساتھ رہیے ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی ویڈیو پوری باج کیا کریں تاکہ آپ کو ریسپی کی سمجھ اچھے طریقے سے آ سکیں تو چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں انگیرینٹس کی طرف تو سب سے پہلے میں نے لی تھی دال جسے میں نے تقریباً آٹھ کھنٹے سوک کر کے بیس منٹ کے لیے بوائل کیا ہے جیسے دیکھیں ہماری بہت اچھے طریقے سے سوک ہو گئی ہے اس کے بعد ہم لیں گے مرچے جہاں میں نے فائن چوب کے آیا ہے مرچے تقریباً تین لی تھی میں نے ویسے تو یہ اس ریکوائیڈ ہے جتنی آپ کو پسند ہے آپ اتنی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ریسپی کے حساب سے جو ہے وہ تین لی ہیں تو اس کے لیے تری ٹیبل سپون جسے میں نے اچھی طرح فائن چوب کر لیا تو اس کے بعد میں نے لیا چکن جس کو میں نے بوائل کیا ہے گرم مسالہ ڈال کے جس میں دارچینی زیرا اور کالی مرچے اڈ کی ہے اس میں تو یہ ہمارا بہت اچھا وائل ہوا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہے اسے میں تھوڑا سا ٹیسٹ دیا تھا ریڈ چیلی پاورڈر کا تو یہ اس ریکوائیڈ ہے اگر آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سی سپائسی تکیئے پسند کرتا ہوں اس لیے میں تھوڑا سا اسے ریڈ چیلی پاورڈر کا ٹیسٹ دیا تھا تو آپ نے اس میں کڑی پتہ بھی ایڈ کرنا ہے اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں زیرہ زیرہ میں لیا ہے ون ٹی سپون اور نمک میں لیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون نمک اور ریڈ چیلی پاورڈر میں لیا ہے ون بائی فور ٹی سپون اس کے بعد میں لیا ہے چار مسالہ جو میں ایڈ کیا ہے تقریبا ہون ٹی سپون تو اس کے ساتھ لیں گے ہم آلو تو یہ میں نے تقریبا تین آلو لیے میڈیم سائز کے جنہیں میں نے اچھی طرح بوائل کیا ہے اس کے بعد لیں گے ہم بریڈ کرمز اور ساتھ ایک انڈا تو چلی آئیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے لیں گے ہم ایک باول اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے آلو اگر آپ کے پاس گرائنڈر ہے تو آپ اس سے گرائنڈ کر سکتے ہیں ویسے میں اسے میس جو کرتا ہوں وہ کنڈیڈر میں کرتا ہوں اس سے بہت اچھی طرح ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے گرین چیلی ساتھ ہم اٹ کریں گے چکن تو اسے اچھی طرح میش کرتے ہیں تو یہ ہم اسے میش کر رہے ہیں اچھی طرح ہمارا سارا میش ہو گیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا کریں گے جب فرائی کریں گے ٹو ٹیبل سپون آئل کے تو آپ نے اس پہ تھوڑا سا انجگریرنٹس ایڈ کرنے تو میں اس پہ ایڈ کروں گا تھوڑا سا دھنیا اس کے بعد ایڈ کرنے تھوڑا سا زیرہ اس کے بعد چاڑ مسالا چاڑ مسالا چاڑ مسالا چلی پاوڈر اور سالٹ اسے ایک بار ہلکا سا فرائی کریں گے ٹو ٹیبل میں دو سا تین ملٹ فرائی کیا ہے اس کے اب ہم بنائیں گے ٹکیاں تو آپ نے لینا ہے کسی بھی ڈبی کا ڈککن کوئی بھی ڈبی بھی بھی نہیں تو ایک لینا ہے لیمینیشن کور میں آپ کو اس کا سائز پیارا سا بنائے دکھاتا ہوں لیمینیشن کور کو آپ نے تھوڑا سا آئیل لگا لینا ہے تو اس میں آپ نے ایسے مسالا ایڈ کر لینا ہے اچھی طرح اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے نکال دینا ہے اور یہ ہماری ٹکی تیار ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا ڈزائنہ ہے تو چلے آئیں اب ہم کرتے ہیں ان کو فرائی تو اس کو میں ہلکا سا ڈپ کروں گا اس کے اندر بریکٹ کورو رنڈے پہ گھما لیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ فرائی ہو رہی ہے اسے ہلکی آج پہ فرائی کرنا لوگ لیم پہ تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا براؤن براؤن آیا ہے تو ٹکیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم کرتے ہیں سرون آر سی ہماری ٹکیاں تیار ہیں انہیں کھائیں اور ہمیں کمینڈ میں رسپانس بیک ضرور دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ آپ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بھی کیار رکھیں اور اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ